اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو می چینل یو سی سی کمیور کارڈج آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم نے بات کرنی ہے ایش تی ایمل لینگویج کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ پیرگراف ٹیگ کی اور ساتھ میں ایچ آر کا ٹیگ یوز کریں گے تو یہ جو پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پر پیرگراف کا ایک ٹیگ یوز کیا تھا یہاں اوپننگ ٹیگ ہو گیا یہ کلوزنگ ٹیگ ہو گیا اس کے بعد یہ ہیڈنگز کو یوز کیا تھا ایچ ون سے لے کر ایچ سکس تک یہ ہو گیا اب ہم نے پیرگراف کا یہ جو ٹیگ ایک یوز کیا تھا آپ اس کو مزید آگے دیکھنے دیکھیں کہ آپ کو دیکھنے میں یہ نظر آ رہے ہیں شاید یہ دو پیرگراف ہوں شاید یہ تین پیرگراف ہوں اب اگر ہم نے ان کا پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کا ریزرڈ کیسے نظر آ رہا ہے رن بھی یہاں کلک کریں اور اس کے بعد اس کو رن کر دیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیسٹوپ پر ہم نے ایک فولڈر ویب ڈیزائنگ کے نام سے بنایا ہوا ہے اس کو اوپن کریں گے اور اس میں سے فائل کو سلیک کریں گے فسٹ ویب پی کے نام سے اوپن کریں گے اور اس کو جو ہے ہم نے کیا کر دینا ہے یہاں سے رن کر دیں تو یہ اس کا ریزرڈ نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ایک پیرگراف ہے دو ہے یا تین ہے تو ہم ان کو الگ الگ دیکھنا چاہ رہے ہیں پیرگراف کو تو پھر یہاں کیا کرنا ہے تو یہ پیرگراف کا ٹیگ یہاں سے اوپن ہوا ہم نے کیا کیا یہاں پر آ کر ٹیگ اس کا کلوز کر دینا ہے یہاں پر ایک ٹیگ پیرگراف کا کلوز کر دیا یہاں کلوز کیا یہاں پر پھر پیرگراف کا ٹیگ ہم نے لے لیا ایک نیا پیرگراف آ گیا اب یہ پیرگراف جو ہے ہم نے یہاں ڈائریکٹلی جہاں لکھو اس کے انڈ پر یہاں آ کر ہم نے پیرگراف کا ٹیگ کلوز کر دی اس کے بعد پھر پیرگراف کا ٹیگ اوپن کیا جو کہ انڈ پر یہاں آ کر پیرگراف کا ٹیگ کلوز ہو گیا تو اب یہاں ہم نے چیک کرنا ہے پیرگراف کا ٹیگ یہاں اوپن ہوا ہے کلوز ہوا ہے اوپن ہو گیا کلوز ہوگیا اور یہاں بھی اوپن اور کلوز ہوگیا اب پہلے اس کو سیف کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں کیسے ریزلٹ نظر آتا ہے پہلے یہ ریزلٹ تھا اس کو ریلوڈ کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیراغرف یہ پیراغرف اور یہ الگ پیراغرف آ چکے تین پیراغرف اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پیراغرف کا ٹیگ ہم یوز کریں گے وہ نئی لائن سے سٹارٹ ہوگا اسی لائن سے سٹارٹ نہیں ہوگا جہاں پیراغراف کا ہم ٹیگ یوز کریں گے اب اس میں مزید آگے چل کر انشاءاللہ ایٹریبیوٹس کی جب بات کریں گے تو وہ ٹیکس میں بھی انشاءاللہ ہم ایٹریبیوٹ یوز کریں گے کہ ٹیکس کا سائز کیسے بڑھانا ہے پیراغراف کا سائز کیسے بنانا ہے سلیکٹر وغیرہ ہم یوز کریں گے جب سی ایس ایس کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم کچھ ایٹریبیوٹ کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ٹیگ پہلے ہم ایک یوز کریں گے اس کا پھر ایٹریبیوٹ یوز کریں گے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیراغراف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل الگ ہو جائے تو اس کے لئے کیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ادھر لائن میں لگا دوں جو ان پیراغراف سے اس کو الگ کر دے تو وہ ہمارے پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے ایچ آر کا ٹیگ کہلاتا ہے میں اس کے ساتھ بھی لکھ سکتا ہوں لیکن سپیس دے کر لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھا سکے تو یہ میں لگا رہا ہوں اس کو پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ ٹیگ لگانے سے پہلے اس کو زوم کرا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بہتر طریقے سے آپ کو نظر آ سکیں تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے ایچ آر کا ٹیگ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیزز جو ہیں وہ اپر لور کا فرق یہاں نہیں ہے ایش ری ایل کے اندر آپ لور یا پر دونوں یوز کر سکتے ہیں کیزز کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایچ آر کا ٹیگ میں نے لگایا اور یہاں پر میں نے سلیش لگا کر اس کو کیا کر دے کلوز کر دی اچھا اب یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں کوششن آئے گا کہ ایچ آر کے ساتھ یہ فارورڈ سلیش کیوں یوز کیا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ کلوزنگ ٹیگ کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ تو اوپننگ ٹیگ ہے تو آپ لوگ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ ایمٹی ٹیگ بھی ہوتے ہیں یہ ویسے پیئرز میں آتے ہیں جیسے آپ کو پیراگراف کا یہاں ٹیگ نظر آ رہی ہے اوپننگ تھا کلوزنگ بھی ہو گیا لیکن کچھ ٹیگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا مطلب یہ کہ وہ جو ٹیگ ہے کچھ ان کو ایمٹی ٹیگ بولا جاتا ہے یہ کلوز اوپننگ میں ہی ہو جاتے ہیں تو سٹینڈرڈ یہ ہے کس میں سلیش اس کے ساتھ لگا دیا جائے اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن سی یہاں لگ چکی ہے تو یہ ہمارے بات ایچ آر کا ٹیگ ہے تو دوبارہ اس ٹیگ کو ہم لگاتے ہیں نیکس پیراگراف جو ہے اس کے نیچے ہم لگاتے ہیں میں دوبارہ سے لگا رہا ہوں ویسے اگر آپ کاپی کرنا چاہیں کاپی بھی کر سکتے ہیں سیف کر دیا اس کے بعد ایک اور میں نے جو ہے پیراگراف کے اینڈ پر لگا دیا تاکہ ہیڈنگز جو ہے وہ الگ ہو جائے ایچ آر کا ٹیگ اور یہ ہم نے کلوز کر دیا اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الگ الگ جو ہے لائنیں لگ چکی ہیں یہ ہوتے ایچ آر ایچ آر سٹینڈ پر ہوتے ہیں ہوریزنٹل رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایٹریبیوٹ میں لگانا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو گیا لائنیں تو لگ چکی ہیں اگر اب اس میں اگر ہم ایٹریبیوٹ یوز کر لیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن ہے اس کا سائز میں نے بڑھانا ہے یا کلر چینج کرنا ہے تو میں کلر کلر لکھتا ہوں کلر اس ایکلڈو انورٹڈ کا ماسک کے اندر کلر لکھ دیتے ہیں میں نے لکھ دیا ریڈ اب ریڈ کلر جو ہے وہ ایک لائن کا میں چاہ رہا ہوں تو دیکھیں کہ واقعی ریڈ کلر ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ریڈ ہو چکا ہے لائن کا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا سائز بڑھانا ہے تو سائز کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ ایٹریبیوٹ ہے سائز اس ایکلڈو اس کی موٹائی بڑھ جائے گی سائز کے ساتھ میں اس کو یہاں کر دیتا ہوں فر ایکزمپل فائیو کر دیتا ہوں سیف کر کے اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی جو تھکنے سے وہ بڑھ چکی ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا آگے انشاءال ہم سائز میں بات کریں گے کے سائز پکسلز میں ہوتا ہے پرسنٹیج میں ہوتا ہے ایمپاسائز میں ہوتا ہے انشاءال ہم بات کریں گے اب مزید ہم جو ہے یا تو اس کو کوپی کر لیں یا مزید اس ایچ آر میں ایٹریبیوٹ لگائیں ایٹریبیوٹ لگانے تو آپ یہاں لکھ لیں کلر اس ایکلڈو آپ اس کو کر دیں گرین فر ایکزمپل گرین اور اس کا سائز ابھی سیم ویسا ہی رکھ دیں سائز اس کا فائف کر دیں سیف کر لیں نیکس اوپر ہمارے پاس ایچ آر ہے تو یہاں بھی سیم آپ ایٹریبیوٹ یوز کریں آپ نے یہاں لکھا کلر اس ایکلڈو نیچے ہم نے کیا گرین لگایا تھا تو یہاں اس کو آپ کلر کر دیں بلیو کوئی کلر دے سکتے ہیں آپ اس کے آگے انشاءال ہاں کلر کی بات جب کریں گے الگ سے لیکچر بنائیں گے اس میں ہم ہیکزر ڈیسیمل کورز وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں مختلف جو ہے جیسے ہمارے پاس آر جی بھی بھی ہوتا ہے سی ایم وائی کے بھی ہوتا ہے لائب کلرز بھی ہوتے ہیں ان کے کورز وغیرہ کی بھی چلا بات ہم کریں گے تو یہاں ہم نے کیا کرنے ہیں کلر آگیا کلر کے بعد اس کا ہم نے سائز لگانا ہے سائز اس ایکلڈو انورڈڈ کا ماس کے اندر اس کا سائز دے دیا اور اس کو سیف کر کے اس کے ریزرل دیکھ لیتے ہیں تو اب آپ چیک کر سکتے ہیں یہ الگ الگ لائنیں مختلف کلرز کی آ چکی ہیں تو یہ سیپریشن ہم نے کرنی تھی تو پیراغراف کی سیپریشن کر لی ہے تو یہ ہمارے پاس امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا چکا ہوگا ہم نے پیراغراف کا ایک ٹیگ دیکھا الگ الگ پیراغراف کیسے ہو سکتے ہیں ان کی سیپریشن کے لیے ایچ آر کا ٹیگ کیسے یوز کرتے ہیں اور ایچ آر کے جو ایٹریبیوٹ سے ان کی بھی کچھ بات کی کلر کا ایٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ٹیگ کے اندر ہم اضافہ کرتے ہیں اس کو ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں تو یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی میں زیادہ لینٹھی لیکچر نہیں بنا رہا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس سمجھنے میں آسانی ہو آگے انشاءاللہ چلیں گے تو اس کا تھوڑا لینٹھ کو بڑھائیں گے کیونکہ کچھ شارٹ شارٹ باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر ہو تو اس میں انشاءاللہ سمجھ بھی آپ کو بہتر آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے تو اللہ خیر کرے اس میں مزید چیزیں لے کر چلیں گے یہ آپ کا پیرگراف کا ٹیگ ہو گیا ساتھ میں ایچ آر کا ٹیگ بھی ہو گیا اور ایچ آر کے ایٹریبیوٹ کی بات بھی ہو گیا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوریل میں تب تک دعاوں کی درخواست ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ